پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج منظر عام پر آ چکے ہیں ان میں چار ریاستوں میں بھارتی ایجنتہ پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور حکومت بنانے جا رہی ہے ان نتائج کے مطالق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سماجی تنظیم پوپیلر فرنٹ اف انڈیا کے قومی سیکریٹری انیس احمد انیس صاحب یہ مجار ریڈنگ کیا ہے آپ کی یہ جو نتائج آئے ہیں چار ریاستوں میں آجیہ سب سے پہلے اگر آپ ایلیکشنز دیکھیں گے پورے الیکشنز میں سب سے ڈومیننٹ سٹیٹ بھی کائی تھا اور پورا-پورا نیشنل میڈیا کا فوکس بھی ڈیوپ میں تھا اور اتراکنڈ میں آپ اپایکی ساب میں لے لیں گے گوہ اور منیپور میں جو تھا ایک منیپور میں جو ایک سپاکٹی ریزلٹ آیا ہے گوہ میں ایک ہنگ ایسیمبلی سوچ رہتے لوگ لیکن وہاں پر بی جے پی جیت کوئی ہے اور پنجاب میں تو سارے ایکزید پولز نے جس طریقے سے کہا تھا ویسے ہی ہوا لیکن یہ جو بی جے پی کی وکٹری آپ جو بتاتے ہیں چار جگوں میں اور حاصل ہیوٹی کے اندر اور اترا گھنڈ کے اندر جو بی جے پی کی جیت ہوئی ہے اس میں سب سے ایک ایمپورٹنٹ ریڈنگ یہ ہے کہ بی جے پی کا جو ہیٹ پولٹکس ہے وہ ہیٹ پولٹکس نے بی جے پی کو مدد کیا ہے ہمیں اس میں کچھ بھی شاکنگ نہیں دیکھا کیونکہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جو ہیٹ پولٹکس کا جو ایک زہر بی جے پی پھیلا رہی ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ لوگوں کو کوئر ایشوز سوچنے پر سوچنے نہیں دیتی ہیں لیکن لوگوں کے سامنے آپ اس طریقے کا ایک ایمیج کرتے ہو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک انٹرنل دشمن ہے جو مسلم ہیں اگر بی جے پی پاور میں نہیں رہے گی تو یہ انٹرنل دشمن دیش کو اور ہندو کمیونیٹی کو برباد کر دیں گے اس وجہ سے ایسا ایک ایمیج بی جے پی نے جو جھوٹ کے طریقے نفرت پھیلایا ہے وہ چیز میں بی جے پی کامیاب ہو گئی ہے ڈیولپمنٹ یہ پورے چیز کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ بی جے پی نے خود ڈیولپمنٹ کے بارے بات کرنا بند کر دیا تھا انہیں بھی پتا تھا لوگ ڈیولپمنٹ خرید نہیں رہے اور اب دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے سیٹس کم ہوئے ہیں اپوزیشن کے سیٹس زیادہ ہوئے ہیں سپشیلی صدمت پارے باتارو یہ بتاتا ہے کہ سارے لوگ انہیں بی جے پی کو ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ نہ contreят اگر ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ دکتے ہوئے بی جے پی کے سیٹس زیادہ ہونے چاہیے تو یہ گلت ہے کہ میں بی جے پی سے لوگ دھور چلے گئے ہیں بی جے پی سے لوگ انہیں سیٹس کم ہو گئے ہیں اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور جو بھی بی جے پی کو سیٹس ملا ہے صرف اور صرف کمیونیل ہیٹ پولیٹکس کے جیسے ملا ہے ایون فارمر پروٹیسٹ جو تھے یا الگ الگ کوویٹ کا جو مسمائنجمنٹ تھا یہ سارے چیزوں کو لوگوں نے نظر انداز کر کر بی جے پی کا جو ایک نفرت کی جو ایک راجنیتی ہے اس راجنیتی کو لوگوں نے اس کے پرشر میں آگئے اس کے دواوں میں آگئے اور یہ سوچا کہ ہندو خطرے میں ہیں میجورٹی کے لوگ خطرے میں اور اس کا فائدہ بی جے پی نے اٹھایا یہی میجر ریڈی ہے یہ اتر پردیش کے تعلق سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر چونکہ مسلمانوں کی آبادی ایک بڑی تعداد میں ہے مسلم ووٹوں کے تعلق سے بہت باتیں ہو رہی تھی تو یہ مسلم ووٹوں کا کیا ہوا ہے یہاں پر اس الیکشن میں دیکھئے یہ بہت سارے ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیڈر ایک انسائنٹیفک بات کرتے ہیں انسائنٹیفک بات یہ ہے مسلم ووٹوں سے ایک طرف پڑ جائیں گے تو وہ پارٹی جیت جائے گی دیکھئے حالی میں ایک دو تین میند پہلے جے انیو کی ایک زبردس ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ میں یہ بات وری کلیر بتا جایا گیا تھا کہ انڈیا کے انظر یوپی نہیں پورے انڈیا کے انظر صرف اور صرف مسلم ووٹ سے کوئی بھی پارٹی پاور میں نہیں آسکتی کوئی سیکولر پارٹی پورا کا پورا مسلم ووٹ اگر ایک آدمی ایک پارٹی کو ملا تو بھی وہ اپوزیشن تک پہنچ جاتا ہے اب یوپی میں دیکھئے یوپی میں اس بار سماجبادی پارٹی کا سب سے بیش پر فارمنس تھا سماجبادی پارٹی کو اچھلے بار جب اس نے گورمنٹ بنایا تھا تب بھی اتنے ووٹس نہیں ملے اس بار تو ان کا ووٹ پرسنٹے تھٹی 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 کہ اب آم پہنچ گیا وہ زبردس ووٹ پرسنٹے جائے اور مسلم کا آپ دیکھیں گے مور دن ایٹی تری پرسنٹے جو سماجبادی پارٹی کے ساتھ وہ ڈیوائیڈی نہیں ہوئے ایک ویری منوٹ ووٹ ڈیوائیڈ ایٹی تری پرسنٹ مسلم کا ووٹ سماجبادی پارٹی کو جانے کے فوجیدی سماجبادی نہیں جیت رہا ہے یہ وہ ستیڈیز کو پروو کر دے گا تکے پروبلم یہاں پر کیا تھا مسلم ووٹس پروبلم جو اس طرف بیجے پی کے طرف جو ہندو کمیونیٹی کا کنسولیڈیشن ہوا ہے وہ ایٹی تری پرسنٹ کا کنسولیڈیشن ہوا ہے یہاں پر یادہوں اور مسلمانوں کے ووٹ ملنے سے بھی آپ 42% نہیں ریچ کر سکتے تو اگر کسی بھی پارٹی کو بیجے پی کو ہرانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے جو بیجے پی کے جو ووٹ ہیں اس ووٹ تو کس طریقے سے آپ اپنے طرف کنسولیڈیڈیٹ کر لیں تو وہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ جو بیجے پی کے طرف جو ووٹ گئے ہیں اس میں سے دو تین کیکٹر سے ایک جو پکا بیجے پی کو اپنا ایک ریپریزنٹیشن سمجھتے ہیں وہ ووٹ ہیں اور سیکنڈ وہ گروپ ہیں جن لوگوں کو جو ہے بیجے پی کا جو نفرت کی رازنیتی سے در گئے ہیں اور در کی وجہ سے بیجے پی کو جو ووٹ دیتے ہیں یہ دو بری شٹرونگ گروپس ہیں جو بیجے پی کے ساتھ ہیں اور بی ایس پی سماج باڈی پارٹی کے ساتھ جو گروپس ہیں وہ گروپس ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں یادہ ان کے ووٹ بھی بیجے پی کو جا رہے ہیں جاتہ ان کے ووٹ بھی بیجے پی کو جا رہے ہیں جات کے ووٹ بھی بیجے پی کو جا رہے ہیں صرف مسلم ووٹ ہی ایک طرف چلا گیا ہے صرف مسلم ووٹ سے کچھ ہونے والا نہیں اور بار بار ہم تو کہتے ہیں اور اس بار کی یوکی اوٹھرہ کھنڈ اور دوسرے ایلیکشنز نے بھی فرو کر دیا ہے کہ مسلم ووٹس کا جو ایک میت ہے کو اسٹیپلیش ہو گیا ہے کہ یہ میت ہے یہ ریالٹی ہے جب اتر پردیش میں ایلیکشنز چل رہے تھے ایلیکشنز کی کیمپیننگ کے دوران جو ہے بی جے پی لیڈران کی جانب سے اسی بنام بیس کا فارمیلہ پیش کیا گیا تھا اور وہاں پر بی جے پی نتاؤں نے کہی متنازعہ بیانات بھی دیئے تھے تو یہ ایٹی ٹوینٹی رول جو انہوں نے بنایا تھا جو فارمیلہ بنایا تھا کیا وہ کامیاب نظر آ رہا ہے آپ کو اچھی ہنڈر پسنٹ بہی ہوا ہے ہنڈر پسنٹ بہی ہوا ہے بی جے پی دیکھئے آپ نے تریکٹ بات بتایا کہ ایلیکشن شروع کرنے کے وقت بی جے پی بول رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپریس وے بنایا ہے ہم نے ائرپورٹ بنایا ہے ہم نے یہ بنایا ہے لیکن جیسے جیسے ایلیکشن میں وہ جا رہے تھے انہیں پتا چلا کہ لوگ اچھی سپرید میں رہے ہیں لوگ پتا چل رہے ہیں یہ پورے دے بنیاد ہیں لیکن کہ ڈیولپمنٹ گھر میں نظر آنا چاہیے ہیں ڈیولپمنٹ محلے میں نظر آنا چاہیے ہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے ڈیولپمنٹ اپنے شہر میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہاں پر ڈیولپمنٹ وکاس جائب ہو گیا تھا پھر ڈیولپمنٹ نے سمجھا کہ آپ کو وہی طریقہ ہے جو ہمارا کمینا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ یہ جو پولٹکس کو لوگ لے کے آگئے ہیں پوری طرح یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کو ووٹ دینا مطلب مسلم کے خلاف ووٹ دینا اور ڈیولپمنٹ کو جو ووٹ میلا ہے یہ لوگوں نے بھی مسلم کمینایٹی کے خلاف ایک ووٹ دیا ہے جیسے سمجھے گئے ہیں ایک آخری سوال سر یہ بتائیں کہ آپ یہ جو چار ریاستوں میں لتا جائے ہیں جس میں بی جے پی حکومت بنانے جا رہی ہے چند کانگریس کے نیتاؤں کا لیڈرز کا کہنا ہے کہ یہ اقلیتوں کے لئے اور خاص کر مسلمانوں کے لئے مایوس کن ہے کیا یہ نتائج مایوس کن ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ہم اس فیل میں رہنے والے لوگ ہیں بی جے پی گورمنٹ کا سب سے پرائم ٹارگیٹ پاپولا فرنٹ ہے جو جتنا ٹارگیٹ بی جے پی گورمنٹ نے گورمنٹ ایجنسز کو استعمال کر کے پاپولا فرنٹ کو ٹارگیٹ کیا ہے اتنا اور کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا انکلوڈنگ مسلم کمیونٹی کو بھی ٹارگیٹ نہیں کیا تو بی جے پی اور آر ایس ایس کے نمبر ون ٹارگیٹ پاپولا فرنٹ ہم ہی مایوس نہیں ہیں تو کمیونٹی کیوں مایوس ہونا ہے مایوس تو ہمیں ہونا چاہیے تھا پرابلم ہمیں ہو رہا ہے ہم مایوس نہیں ہیں ایکسپیکٹڈ ہے دیکھئے اس میں مایوس ہونے کوئی بات نہیں ہے بی جے پی کو ہارانا ایلیکشن سے لیمیٹیٹ نہیں ہے کیونکہ بی جے پی جو ہے ایک آئیڈیولوجی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بی جے پی ہار گئی سب ٹھیک ہو گیا یہ بے ہوکوپی ہے یو پی میں اگر بی جے پی ہار بھی جاتے ہیں تب بھی ہندوٹوہ پولٹکس نہیں ہارتے ہیں ہندوٹوہ پولٹکس کو ہارانا صرف ایک پولٹیکل ایکٹ نہیں ہے ایک شوشو پولٹیکل ایکٹ ہے اس کے اندر الگ الگ لوگوں کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے مسلم کمیٹی کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا ہے ہندو کمیٹی کو بھی ایک رول پلے کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہندوٹوہ آئیڈیولوجی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے پرولم نہیں ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ انیشیلی مسلمانوں کو پرولم ہے لیکن آگے جا کے ہر کسی کو ٹارگیٹ کرنے والا ہے یہ جو چھوٹا سا ایک طبقہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ ہر کسی کو ٹارگیٹ کریں گے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے الیکشنز میں اپ اینڈ ڈاؤن سٹو ہوتے رہتے ہیں مایوس ہی کی بات نہیں ہے بس آگے کیا کرنا ہے کس طریقے سے ملک کو بچانا ہے کس طریقے سے اپنے کانسٹیلیوشنل رائٹس کو بچانا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے ایک الیکشن کو ریزلٹ کو لے کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی مثال پوپلر فرنٹی ہے اتنا پورا ہونے کے بعد ہم مایوس نہیں ہیں تو کمیونٹی کیوں مایوس ہونے بہت بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے پوپلر فرنٹ اف انڈیا کے قومی سیکریٹری انیس احمد سے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے چار ریاستوں میں اپنے ہیٹ پولٹکس کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اور اخلیتوں کو ان نتائج سے ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ متحدہ طور پر ایک سوشیو پولٹیکل کیمپین چلایا جائے موومنٹ چلایا جائے کہ ملک کو بچایا جا سکے رفیق جببار ای ٹی وی بھارت پنگلور